اسلام علیکم پبلکن ویلکم ٹو ایڈر جی ٹی ای فائف گیم پلیا ویلکم ٹو ایڈر تو میں نے ایسے بولا جیسے میں ڈیلی بنا رہا ہوتا ہوں لیکن پبلک اب سے ڈیلی ویڈیوز آیا کریں گی لیکن یار سوری کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے بندے کی سٹوری ہے وہ بہت ہی اداس کر دینے والی بہت ہی سیڈ سٹوری ہے کہ اس بچارے کی کوئی فیملی نہیں ہے گائز یہ کہ تیم خانے میں پلا بڑھا ہے اس کا نام جو نک نیم ہے وہ مایا بھائی ہے اور ریل نیم میں آپ کو بتانے سے کاثر ہوں آپ کو ان کی جوب بتا رہے چلوں کہ ان کی ایج کافی زیادہ ہو چونکہ یہ ایک آرمی میں وہ کمانڈو کی نوکری پر رہے ہیں کمانڈو کے جو فرائز نے انجام دیئے لیکن ریٹائر ہو گئے تھے لیکن اب ان کو واپس سے ڈیوٹی پر بلایا جا رہا ہے کسی مشن کے اوپر اور ان کے جو بہت اچھی دوست اور سینئر آفیسر تھے وہ ان کو بلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ بیج باچ کے آنا کچھ بھی پیچھے مت رکھنا کچھ زیادہ خاص تھا نہیں ان کے بعد یہ چھوڑا سا گھر تھا جو انہوں نے فارسل لگا دیا اور یہ ایک گاڑی تھی پبلک جو انہوں نے فارسل لگا دیا گاڑی بڑی پیاری ہے ہمارے جو کریکٹر کو گاڑی گاڑیوں کا بہت شوق ہے اس گاڑی کو ہم لوگ نے فارسل لگا دیا اور ہمارے پاس میں پڑوسی ہیں ابھی وہ کام پہ گیا ہے بہت اچھا دوست ہے مایا بھائی کا اور پبلک مایا بھائی کے بارے میں آپ کو اور بتاؤں یہ بہت زیادہ اچھے کمانڈو رہے ہیں انہوں نے بہت زیادہ impossible missions جو ہیں وہ سر انجام دیئے اپنی country کے لیے مایا بھائی کا جو دوست ہے وہ ابھی کام سے واپس نہیں آیا تو اس کی فیملی ہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو میں ابھی جاتا نہیں ہی ہے فیملی ہے اب وہ آئے گا تو اس کو میرا جو میسیج وہ میں نے کر دیا ہے اور کال کر کے ہی بتا جاتا تو میری گاڑی بھی فورسل کر کے میرا گھر بھی بیچ کے جو بھی پیسے آئیں گے وہ میرے bank account میں transfer کر دے گا ابھی پبلک plane آ رہا ہوگا آرمی کا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا یار کہ آرمی میں senior officer نے ان کو بلایا ہے اور کیونکہ مایا بھائی کمانڈو ہیں تو بھائی کوئی خطرناک mission ان کو ملنے والا ہے اب یہ جا کے پتہ چلے گا یار وہ بندہ واپس سے کیوں بلا رہا ہے اس نے کیوں مایا بھائی کو بولا کہ یار آپ جو ہو ریٹائرمنٹ سے ریٹائرمنٹ کو بھول بھال کے واپس سے میرے پاس آؤ اور آپ کو بہت ضروری mission پر بھیجنا ہے یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ مایا بھائی کیونکہ اتنے expert ہیں اتنے senior ہیں اتنے چیزیں ان کو آتی ہیں اتنے زیادہ missions انہوں نے کی ہیں تو میں بھی یہ ریزن ہوگا کہ واپس سے ان کو بلایا جا رہا ہے اور کوئی بہت بڑی بات ہے کوئی بہت خطرناک بات ہے میں آپ کو بتاتا چلوں پرنڈے بھائی اپ جائے گا پلین کی آواز بھی آ رہی کافی دیر سے میں ویٹ کر رہا تھا پلین کا کیونکہ بہت سائیڈ ایریا میں آکے رہ رہا تھا مایا بھائی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ مجھے شیڈو بھی نظر آ رہا ہے آرمی کے پلین کا اور وہ یہیں پہ کہیں پہ ہونے والا ہے مجھے ساؤنڈ آ رہا ہے لیکن ابھی مجھے پلین نظر نہیں آ رہا وہ یہیں کہیں پہ آس پاس ہونے والا ہے اور جا کے ہم ملیں گے اس آرمی آفیسر سے بہت ہی ٹائم بعد اوہ بھائی بہت ہی غلط جگہ پر لینڈنگ ہوئی ہے اس کی میں پہنچ کی پہنچ آپ لوگوں سے رابطہ کرتا ہوں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کی کیا ڈیٹیلز ہیں کیونکہ سفر بہت لمبا ہے تو مایا بھائی جو بیٹھے کا پلین میں اور پلین نہ بڑھ کے جائے گا اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف پبلک یہ ایریا تو مایا بھائی کا دیکھا بھالا ہے یار یہ آرمی کی ایجنسی کا ایک سیکرٹ آفیس ہے جو انہوں نے بلکل سمندر کے کنارے بنائے ہو اور یہاں بنانے کا ریزن ایک تو یہ بلکل آبادی سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے اور دوسرا یہاں پر آپ ایر فورس اور نیوی دونوں کی سرویسز بہت ایزیلی اس آفیس تک مطلب وہ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں پانی میں جہاز پانی کا جہاز بھی آجتا ہے اور گاری سے بھی آسکتے ہیں بائے ایر بھی آسکتے ہیں لیکن خیر پبلک یہاں بلائے گیا تو ضرور کوئی بڑی بات ہوگی کیونکہ جب بھی مایا بھائی جو ہیں وہ سرویسز اپنے پروائی کرتے کمانڈو تھے تو یہاں پر جتنی بھی میٹنگ ہوتی تھی وہ بہت بڑی میٹنگ ہوتی تھی چھوٹی موٹی میٹنگ کبھی بھی اس جگہ پر نہیں ہوئی چھوٹے موٹے مسئلے اس جگہ پر ڈسکس نہیں ہوئے ہم پرنسو اترکتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیوں بلائے پبلک یہ نہ جگہ جانا بہت زیادہ جتنی دیکھنے میں آپ کو سادھی اور بہت سیمپل لگ رہی ہے اتنی ہے نہیں اس کے نیچے جانا پورا ایک آرمی کا بہت بڑا بیس ایک بہت زیادہ خطرناک جگہ ہے جہاں پر کافی زیادہ ایکسپینسیو اور خطرناک طریقے سے تباہی مچانے والے ویپنز ہیں یہ چیزیں مائے بھائی کو بتائیں کیونکہ وہ یہاں بہت ٹائم آ چکا ہے اور وہ ایک سینئر ممبر رہا ہے کمانڈوز میں انہوں نے بہت عرصے جو ہے وہ سروسز پروائیڈ کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا اور انہوں نے اپنی کنٹری کے لیے بہت بہت سی قربانیاں بھی دیئے یہی وہ دوست ہے جو مائے بھائی کا آرمی آفیسر ہے اور اس نے بولایا ہے وہ یہاں پر آ کے گارڈ کو شاید کو انسٹرکشنز دے رہا ہے بات کرتا ہوں جا کے پبلک 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 جو باتیں مجھے اس نے بتائی ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہیں بہت زیادہ ڈینجرس ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں یار کس نے بتایا ہے کہ ملک کے پرائیم منسٹر کو مارنے کی سازش ہو رہی ہے ملک کے پرائیم منسٹر کو مارنے کے لیے جو ہماری دشمن کنٹری ہے اس نے ایک ایسا جال بچھایا ہے پبلک کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اوہ ابھی میں گرنے والا تھا گز اس کنٹری نے ہمارے پرائیم منسٹر کو مارنے کے لیے ایک ان کو گاڑی گفت دینے کا فیصلہ کیا ہے جس گاڑی میں ایک ایسا بم لگایا ہے جو ابھی دنیا کے سامنے نہیں آیا گاڑی جیسے ہمارے پرائیم منسٹر کی یوز میں آئے گی پبلک وہ اس بم کو بلاست کر دیں گے لیکن ہماری کنٹری کی جو تو ایجنسی پبلک اس کو پتا چل چکا ہے اس بارے میں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں وہاں جاؤں اور کسی بھی طریقے سے اس گاڑی کو چھرا لیوں یا پھر اس گاڑی کو ڈسٹرائی کر دوں اب مسئلہ پبلک یہ آ رہا ہے کہ اس کنٹری میں مایا بھائی نے جا کے کافت زیادہ خطرناک کام کر رکھیں کافت زیادہ مشنز کر رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ میرے اتنے ٹائم بات جانے کے باوجود بھی وہ کنٹری مایا بھائی کو پچھان لیں لیکن اپنے کنٹری کے لئے کچھ بھی ہے میں فوراں سے جاتا ہوں وہاں پہنچانے کا ذمہ اور پیسو کی کوئی کمی نہیں ہونے والی وہ سارا ہماری آرمی اور سیکرٹ ایجنسی کے اوپر ہے اب یہ مجھے فوراں سے اس کنٹری میں لے کے جائیں گے اور باقی باتیں پبلک وہاں پہ جا کے ہوں گے کیونکہ میرا جلدے جلد وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے تو پبلک ہم فائنلی اس کنٹری میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر ہمیں ایک پرائیوٹ جٹ کے تھو لائے گیا ہے کیونکہ ہماری کنٹری کے لنک بہت زیادہ ہیں پبلک ایجنسی کے لنک بہت زیادہ ہیں تو میں یہاں ایک نئی آئیڈنٹی کی ساتھ ایک بزنسمن بن کے آیا ہوں اور جیسے کام ہو جائے گا مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا فوراں سے بس اتنا کچھ ایکٹیو رہی ہے ان کا ائرپورٹ ہمیں امپلائیوز وغیرہ کھڑے ہیں شاید کوئی فلائٹ نہیں آرہی ملک کے علاقات میں مجھے اچھے نہیں کل رہے کیا ریزن ہے پتہ نہیں اب مجھے بہار جا کے ٹیکسیں مگوانی پڑے گی اور اس کے بعد فوراں سے مجھے پبلک جا کے اپنے مشن پر کام کرنا پڑے گا کیونکہ اس گاری کو ہمارے پرائیم منیسٹر کے پاس جانے میں بھی کچھ دن رہ گئے ہیں اس گاری کو چورانا ہے یا پھر اس کو ٹکانے لگانا ہے اور اگر اتنی بڑی سازش وہ کر رہے ہیں تو اس گاری میں کچھ نہ کچھ تو انہوں نے سیکیورٹی رکھی ہوگی اس گاری کے لئے سیکیورٹی رکھی ہوگی ابھی وہ کہاں ہیں اس کے لئے مجھے معلومات تو دی گئے یہ میری جانسی کی طرف سے لیکن میں ڈائریکٹ جانا نہیں جاتا تھوڑا فریش ہو جاتا ہوں اس کے بعد تھوڑی ریکی کرنی پڑے گی اور پھر اس گاری کو ایک اچھے پلان سیکیورٹی کیسی ہے وہاں سے گاڑی کو چھوڑانا حسان ہونے والا ہے یا پھر بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے یہ تو جا کے پتہ چلے گا لیکن پہلے تھوڑا سا گٹ اپ چینج کر لیتے ہیں کچھ ایسی لک اپنا لیتے ہیں کہ اگر ہم کسی سی 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 ٹی ٹی پوٹیج میں آ جاتے ہیں کسی کیامرے میں آ جاتے ہیں یا کسی بندے کی نظروں میں آ جاتے ہیں جو کہ بہت کومن بات ہیں یہ چیزیں ہوں گی تو یہ ہی کہ ہماری ریل ایڈنٹیٹی ریویل نہیں ہونے والی میں جلدی سے جاتا ہوں اور شاپ سے پبلک ایک اچھا سا گٹ اپ کر کے باہر نکلتا ہوں کہ پہچان میں نہ ہوں یار یہ بندہ ادھر کھڑا تھا ابھی ایک دم سے ادھر جانے لگیا خیرت گٹ اپ کر کے آتے ہیں پبلک یہاں پھینے میں ایک جونئر پلیس آفیسر گٹ اپ کیا ہے یہ اس لئے کیونکہ میں زیادہ نظروں میں نہیں ہوں گا لوگ زیادہ شک نہیں کریں گے اور زیادہ پوچھتاج بھی نہیں ہوں گی مجھ سے اپنا کام کر پاؤں گا لیکن مجھے ویپنز کی بہت ضرورتی ہے تو اس کنٹری میں جو ہماری ایجنسی کے بندے ہیں میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا وہ میرے لئے ایک ایسی گاڑی لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر ویپنز بڑھے ہوں گے لیکن اس سے بات کرنے کا کہ پرمیشن مجھے نہیں ہے میں اس سے بات نہیں کر سکتا بس وہ آئے گا گاڑی چھوڑے گا اور چلا جائے گا کیونکہ اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ تھوڑا سا اس کا لک ایسا ہے وہ بندہ ایسا ہے کہ اگر کوئی ہمیں دیکھ لے گا تو شک کرنے لگ جائے گا اور میں شک کی نظروں میں کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں جیسے کوئی گاڑی آتی ہے ہمارے پاس ویپنز کے ساتھ میں جاؤں گا پبلک اور اس جگہ کی رہ کی سٹارٹ کر دوں گا گاڑی کے اندر ویپنز ہوں گی پولیس کی گاڑی پولیس والی کی گاڑی ویسے کوئی چیک نہیں کرنے والا دیکھنے میں تو کافی ایزی مشن لگ رہا ہے میں کر پاؤں گا لیکن اصلی سیٹیوشن کا اندازہ تو اس جگہ پر جا کر ہی ہوگا جہاں پر پبلک ہمارے کنٹری کے پریزیڈنٹ کو دی جانے والی گاڑی جو گفٹ کار ہے وہ کھڑی ہوگی ابھی ثوڑا سا ویٹ کرنا مجھے پڑے گا یہاں پر اور مجھے آج پاس کے خانسی لگی ہوئی ہے مجھے آج پاس چینکیں لگیں مجھے بات نہیں کرنے مجھے آج پاس کے لوگوں پر نظر بھی رکھنے پڑے گی پبلک کیونکہ یہاں پر اس کنٹری کے کاف زیادہ ایسے جاسوس ایسے آفیسر ہوتے ہیں جو کہ سیول نارمل کپڑوں میں باقی لوگوں پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے نظر رکھنے پڑے گی کہ مجھے کوئی چیس نہ کرے میرے پیچھے کوئی نہ آئے کوئی مجھ پر نظر نہ رکھ رہا ہو اس گاڑی کا ویٹ ہے گاڑی آجائے پھر یہاں سے نکلا جائے جہاں پر ڈرگز اور گن سمگلنگ جتنے بھی انلیگل کام ہیں وہ بہت بڑے لیول پر ہوتے ہیں تو یہاں پر چرسی پوڑری آپ کو نارمل ہی ملیں گے یہ شراب بھی جا رہا ہے یہ مجھے بہت دیر سے ویٹ ہے میری گاڑی آئے رہی ہوگی یہ سامنے بندہ کھڑا ہے یہ کافی دیر سے مجھے ہی دیکھ رہا ہے پبلک اس کا فوکس ہم پر ہی ہے وہ دیکھ رہا ہے میں ایسے پیٹرینڈ کرتا ہوں کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا میں ایسے ایکس کروں گا اس کو میرے بارے میں پتہ نہیں ہے مجھے بندے پر شک ہو رہا تھوڑا سا کیونکہ میں کتنی دیر سے ہمیں گھورے جا رہا ہے اوہ ابھی ہل جل کر رہا ہے ہو سکتے ہیں ایسے ہی کھڑا ہے لیکن مایا بھائی جو نا وہ ایک کمانڈو رہا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اقنور نہیں کرے گا پبلک وہ دیکھو سٹل وہ بندہ ادھر ہی دیکھ رہا ہے جہاں ہمیں پھر مجھے اس سے ڈینچن اور پریشانی کی اتنی بات نہیں ہے مجھے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ہمارے اوپر نظر رکھ رہا ہے پبلک تو ہم اس سے بچنا پڑے گا لیکن ہمارا بندہ اتنی دیر کیوں لگا رہا ہے یہ گاڑی کھڑی ہے کیا یہ گاڑی ہے اوہ روڈ کراس کر رہا ہے وہ نہیں نہیں بھاگوں گا تو زیادہ نظروں میں آ جاؤں گا اور مجھے لگ رہا ہے یہ گاڑی ہے جو کھڑی ہے نا شاید یہ نہ ہو قریب جاؤں گا نا پھر پتہ چلے گا لیکن وہ بندہ سامنے دیکھو روڈ کراس کر رہا ہے لیکن وہ یہ ہمارا بند ہے میں اس کو پچانتا ہوں اس نے گاڑی چھوڑ دی لیکن میں اس بندے کے سامنے اس گاڑی میں بیٹھ کے جانا نہیں چاہتا وہ چھوڑا سا آگے پیچھ ہو جائے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے وہ بندہ ہمیں چیز کر رہا ہے ہمارے اوپر ریزر رکھی ہوئی اس نے شاید اس کو ہم پر شک ہو گیا یا اس نے کہیں کوئی ایسی ایکٹیوٹی دیکھی ہے ہماری لیکن وہ جا رہا ہے مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے وہ آگے کی طرف چلا گیا اور میں یہاں سے فوراں سے گاڑی لے کے نکل جاتا ہوں اور پبلک اس جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر اس گاڑی کو رکھا گیا ہے اس کی لوکیشن میرے پاس ہے اسی گاڑی میں ویپنز ہیں اور اس کی نمبر پلیٹ وغیرہ وہ فیک ہے تو اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے وہ اتنا کوئی مسئلہ کریٹ نہیں ہونے والا ہم اس گاڑی کو کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں اور اس کی ایڈنٹیٹی بھی فیک ہے تو مسئلہ والی کوئی بات نہیں ہے پبلک میں اس لوکیشن پر پہنچ چکا ہوں اور میں نے گاڑی سے ساری کی ساری گنز نکال لیا میرے پاس بہت ساری ویپنز ہیں جو مجھے ملی ہیں یہاں پر لیکن میں ابھی ہاتھ میں نہیں پکڑتا بھئی کیونکہ میں نظروں میں آ جاؤں گا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اتنے چلاک لوگ ہیں پبلک ایریا میں ہیں ہم اس گھر کے اندر وہ گاڑی کھڑی ہے جس کو کسی بھی طریقے سے ہم نے چھنانا ہے مجھے باہر تو کوئی سیکیورٹی نظر نہیں آ رہی اور وہ شاید اس لئے کہ اگر باہر سیکیورٹی ہوگی تو لوگوں کو شک جائے گا کہ اتنی سیکیورٹی کیوں کھڑی ہے یہاں پر اندر کا مجھے نہیں پتا ہو سکتا یہ وہ گھر ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک جھلک مجھے نظر ہے وہ اندری گاڑی کھڑی ہے مین گیٹ کے سامنے اور اندر بیک سیڈ پتہ نہیں آ زیادہ سیکیورٹی ہے یا نہیں ہے مجھے نا اتنی جلدی کوئی ایکشن نہیں لینا میں ویٹ کرنا جاتا ہوں تھوڑا ٹائم دیکھوں کتنے لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ مومنٹ چیک کروں تھوڑا سا ویٹ کروں پتہ چلے گاڑ کی کیا ٹائمیں ہے کیونکہ ابھی بھی دو سے تین دن ہیں گاڑی کے جانے میں گاڑی کی کسی اور سٹی میں گاڑ بھاگ رہے ہیں بلکل ایکٹیو گاڑ ہیں اور ان کے پاس جو ہے نا وہ ایک سے ایک ویپن ہیں تو ان سے لڑنا بھی آسان نہیں ہوگا گیٹ اپ تو میرا چینج ہے بس سی سی ٹی وی فوٹیج کا رول ہے کہ اگر میں نظروں میں آ جاتا ہوں تو مسئلہ بن جائے گا مجھے یہاں پہ کچھ کیمرا نظر نہیں آ رہا ہیڈن کیمرا تو میں کچھ کہا نہیں سکتا تو پبلک اب میں نے ڈیسائیڈ کہ کہ اگر میں تھوڑا سا ویٹ کروں گا ویٹ کرنے کے بعد نہ دیکھوں گا کہ یہاں پہ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے اندر تو کچھ گاڑ مجھے دیکھیں لیکن ہو سکتا ہے کہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ ریل میں نہ ہو اس سے زیادہ سیکیورٹی ہو تو تھوڑی سی اپنی تسلی کرنے کے بعد میں ایک اچھے طریقے سے ان پر حملہ کروں گا اور اس گاڑی کو لے کے نکل جاؤں گا اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ پورے گھر کا ایک 360 view تو میں نے آپ کو دکھا دی ہے اندر چل کیا رہے اور مجھے پتہ چل لے گا یہاں پہ بندے زیادہ ہیں یا کم ہیں ویٹ کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں سبر کفل میٹھا ہوتا ہے پبلک مجھے یہاں دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ بندہ مجھے پھر سے نظر آنے لگا یہ وہی بندہ ہے آپ کو یاد ہوگا جو ہمیں گیٹ اپ چنچ کرنے کے لئے شاپ پر گئے سے وہاں نظر آیا تھا اور یہ مجھے پھر سے لگ رہا ہے کہ یہ ہماری جاسوسی ہی کر رہا ہے کیونکہ اس جگہ پہ بھی آیا تھا وہاں میں گاڑی لے کے نکلا اب یہ یہاں آگیا ہے اور یہاں پر بھی کبھی ہی لفت جا رہا ہے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے میں جا کے اس سے بات کرتا ہوں ایک کمانڈو کو اس کے بات کرنے کی طرح سے پتہ چلے جائے گا یہ بندہ کتنے پانی میں اور یہ کون ہے اور اگر یہ جاسوس مجھے لگا تو میں اس کو مار دوں گا میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے یہ ہماری ریکی کر رہا ہے اور یہ ہمارے پلان میں بہت زیادہ مسئلے کی ریٹ کر دے گا تو میں جاتا ہوں اور میں اس سے بات کرتا ہوں یہ ہے کون اور یہ میں چیز کیوں کر رہا ہے دیکھو پرٹینڈر سے کر رہا ہے ہوئی بھاگ رہا ہے اس کو گولی ماروں اس کو گولی پبلک اگر میں نے گولی ماری تو گارس کو پتہ چل جائے گا لیکن وہ بھاگ بھی بہت تیز رہا ہے اس کو دھپا کرو پبلک میں فوراں سے اندر جاتا ہوں گار ہی لے کے نکلتا ہوں کیونکہ مجھے اب گڑ بڑ لگنے لگی ہے مجھے لگنے لگا ہے میرا مشن فیل ہو جائے گا اس بندے نے ہماری کافی ایکٹیویٹس کو دیکھا ہے پبلک وہ بندہ نہ مشکلیں کرے گا اور اب میں یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہوں کہ مجھے اندر جائے نہ ایک کماانڈو ایکشن کرنا اور ان بندوں کو ڈاؤن کرنا کچھ بندے چھت پہ ہیں مجھے نہ ان کو فوراں سے ڈاؤن کرنا پڑے گا پبلک یہاں پر ایک بندہ کھڑا اس کو میں سنائپر سے ڈاؤن کرنے کی ترائے کرتا ہوں چھپ گیا ایک اور ہے مجھے مار رہے ہیں مجھے دیکھ لیا انہوں نے پبلک سائرن بج گیا جو بھی کرنا پڑے گا جلدی کرنا پڑے گا بھائی اوہ یہ کہاں سے آگے بھائر اوہ بھائی 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 بندے اندر بھائی بندے انہوں نے ماسک پہنا ماتا ہے یہ آخر ہے کون بھائی یہاں پر نا اب جو نا مجھے اور ایک بار کلیر کر لینا چاہیے کوئی ہے تو نہیں بڑنا لوگ مجھے چیز کریں گے اگر کوئی ہے بھائی صاحب مجھے بھی گولی لگی بھائی میں بس گاڑی لے کے نکل رہا ہوں اگر گاڑی میں نہیں ہا پہ زیادہ در تک بہر بہت زیادہ پولیس کا سیرن شو کر رہا ہے پولیس مجھے شور آ رہا ہے یہ پاکستان نہیں ہے اس کی ڈرائیونگ سیڈ دوسری طرف ہوتی ہے نوبڑے اصل میں پاکستان میں گاڑیاں چلا چلا کریں پولیس میں یہاں سے گاڑی لے کے نکل رہا ہے بیٹ لگا لیتا ہوں یہ سوپرا جتنی فاس ہے بھائی صاحب جتنی مرضی پولیس ہو پولیس پیچھے ہیں یہ لو نکل گئے نکل گئے نکل گئے نکل گئے نکل گئے نکل گئے مجھے دور نکلنا ہے مجھے کسی ایسی سنسان جگہ جانا ہے جائے مجھے نیک یار نی 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 पیچھے یہ لو کسی نے ٹکر ماری مجھے پبلک ان سے کیسے بچ کے نکل باؤں گا اوہ ٹھک گئے جاگے ٹھک گئے ٹھک گئے ٹھک گئے ٹھک گئے مجھے بچنا پڑے گا پبلک ان کے پاس سپورٹس کار ہیں یہ کیسے پیچھے آگا اتنی جلدی اور کیسے چیز کر رہے ہیں مجھے پبلک اوہ بھائی اوہ بھائی ساہب اوہ بھائی ساہب یار کیسے ڈرائیورز ہیں ان کے خطرناک مجھے لگ رہا تھا میں ہی اچھا ڈرائیور ہوں پر اب مجھے نا میں نوبڑا لگ رہا ہوں یقین کریں بہت لگ رہا ہوں میں ان کے آگے یہ بڑے ہائیوے کی تلاشتی مجھے مل گیا لیکن پبلک یہ نا اس گاڑی کا لحاظ نہیں کر رہے یہ اس میں بوم ہے اوہ گولیاں نو 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 یار مجھے لگ رہا ہے میں گرفتار ہو جاؤں گا مجھے لگ رہا ہے میں پکڑا جاؤں گا مجھے لگ رہا میرا مشن پھیل ہو جائے گا